کرو کیا اسکینہ آپ کو سپیو لگا کر دکھاتے ہیں جامپ تو ملکل مسئول نہیں کروا رہا لوڈ بہت ہائی لیول کا ہے ہمارا ہے سوجہ سے جامپ تو ملکل لگی نہیں رہے اور نہ ہی لگتے ہیں جامپ اس کی یار ایسی کنڈیشن مرائے گی یہ ویسے جل جول رہا ہے تھوڑا زیادہ جامپ نہیں لگا رہا مجھے پتہ بھی نہیں چاگل رہا کہ میں بائیک پر پیرا لگی ہوئی ہے یہ زنگ اس کو نہیں لگی ہوئی یہ نیو ڈیزائن ڈالا ہے اسلافہ انجینئرز نے اگر آپ کو بیٹھا چل رہا ہے آج کل آپ لوگ کو ہمارے ویڈیو پسند آ رہے ہوں گے لیکن پسند کسی آ رہے ہوں گے دیکھ کون رہا ہے بھائی جب بیس اور پشاس ویوز آئیں گے تو کون پسند کرے گا کس کون دیکھے گا نہ آپ لوگ سپورٹ کرتے ہیں نہ آپ لوگ ویڈیو کو لائک کرتے ہیں نہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں اس طرح تو مزہ نہیں آئے گا چھوٹے یوٹیوپرز کو بھی سپورٹ کیا کرو ویڈیو کو لائک کرتے ہیں کرو چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں اس پر یوٹیوپ کوئی آپ لوگ سے پیمنٹ چارج نہیں کرتا تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگ کو اپنے وان ٹو فائیو دو ہزار تیس مرڈل کا ٹور کرانے جا رہے ہیں ہم آپ لوگ کو اس کا کسٹ رائیو بھی کر کے دکھائیں گے اور آپ لوگوں کو اس کے سارے نئے فیچرز کے بارے میں بتائیں گے تو چلیئے دکھاتے ہیں آپ لوگوں کو اپنا وان ٹو فائیو تو آج کیا گھلو کرتے ہیں سٹارٹ تو یار ویڈیو کو ابھی کیا بھی لائک کر دو سبسکرائب یہ ہے ہمارا تیس مرڈل وان ٹو فائیو تو اس کی فیچرز ابھی ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے اوے چیک کرو یار اس کو میٹر نہیں لگایا گیا کیونکہ اس کی سپیڈ بہت زیادہ ہے وہ میٹر جو ہے نا کیچ نہیں کر سکتا اور نہ ہی یہ آٹومیٹک سوچ ہے اور باک کی اس کی لائٹ جو ہے بہت ہائی لیول کی لگائی گئی ہے یہ رات کو دو کلومیٹر تک آگے دکھا سکتی ہے اتنی ہائی لیول کی اس کی لائٹ لگی ہوئی ہے باک کی یہاں پہ آپ لوگوں کو لگ رہا ہوگا کہ اس کو زنگ بغیرہ لگی ہوئی ہے یہ زنگ اس کو نہیں لگی ہوئی یہ نیو ڈیزائن ڈالا ہے اس دفعہ انجینئرز نے اس کے اندر تاکہ اس کو بعد میں بھی زنگ نہ لگے پہلے سے لگی ہوگی باکی یہ اس کی بریک کا ڈیزائن بھی ابھی نیو آیا ہے یہ ٹوٹی ہوئی نہیں ہے یہاں سے ویسے آپ کو لگ رہی ہے باکی یہاں سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کی نمبر پریٹ کی جگہ ہے اور یہ اس کے جناب آپ لوگ رہم چیک کر سکتے ہیں بہت وی آئی پی کی سمکہ ٹوٹنے والا نہیں ہے یہ تھوڑا ابھی گندہ ہوا ہے اس وجہ سے یہ آپ دکھیں نیچے سے بہت اچھا ایک کوئیلٹی کا ہے ٹیر جو ہے اس کا اٹھارا پلائی کا ہے باکی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ یہاں پہ اچھا ڈیزائن لگا ہوا ہے اس کا یہ مبلہ نہیں بہت نکال رہا یہ ویسے لگ رہا ہے یہ ڈیزائن بنا ہوا ہے اس میں ویسے مبلہ کی ضرورت نہیں ہے ایک سال بعد بھی کروا دے تو کوئی مسئلہ نہیں چل جاتا ہے کک آٹومیٹک ہے ساتھ اس میں آٹومیٹک سوچ بھی ہے مطلب آپ لوگ اس کو کیک پک کے بغیر بھی سٹارڈ کر سکتے ہیں تو باقی اس کا سلنسر آپ لوگ وی آئی پی ہوئے ہوئے سلنسر کے آواز ابھی ہم آپ لوگ اس کو سٹارڈ کر کے اس کا آپ لوگ کو ڈرائیو لے کے دکھائیں گے باقی اس کے آپ لوگ شاخ چیک کر سکتے ہیں بہت ہی سموتھ ہیں جامپ تو لگنے نہیں دیتے سلنسر نہیں رہے ہوئے ہوئے گڑی سارڈی زیرو ہے اس کا بیک سائیڈ کا ویو آپ چیک کر سکتے ہیں ہوئے 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 یہاں پہ اس کی نمبر پریڈ لگے گی ابھی نیا ہے اس لئے ہم نے نمبر پریڈ ابھی لگوائی نہیں ہے ابھی تیس مڈل کی لگوائیں گے یہ پچھلا ریم آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ڈیزائنگ بہت اچھے سے کی گئی ہے باقی یہ سائیڈ سے یہ اس کا چین کور کی اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کے چین کے اندر کوئی چیز فستی نہیں ہے بہت ہائی لیبل کا بنایا گیا ہے یہ اس کے پیدان بہت اچھے لگے ہوئے ہیں یہ نیچے والا سٹینڈ ہے یہ جناب سوئی دباؤ اور نیچے ہو جاتا ہے بائیک سیدھی ہو جاتی ہے اور باقی اس کے انجن کی پاور بہت ہائی ہے دس بندے بیٹھ جائیں کوئی مسئلہ نہیں یہ ایک لیٹر میں سو کلومیٹر کر جاتا ہے آرام سے اور اس کی جو شیپ ہے اب شیپ چیک کریں باقی گاتھ میں چھوڑیں کیا وی آئی پی شیپ بنائی ہے اس کی اور میٹر بغیرہ کی ضرورت نہیں ہے بلکل یہ لیٹ بہت ہائی لیول کی لگی ہوئی ہے سائیڈ لائٹس کی ضرورت ہے سارا کام اسی فرنٹ لائٹس سے ہی چال جاتا ہے تو آپ لوگ اس کو اوپر سے ایک تفہ چیک کر لیں پھر آپ کو بھی اس کا سلف لگا کے اس کو اسٹارڈ کر کے دکھاتے ہیں اور اس کی پرائس بھی آپ لوگوں کو بتائیں کہ لاسٹ میں وہ بہت زیادہ ہے آپ لوگ سنکے پرشان ہو جائیں گے چلیئے ابھی اس کی ٹیسٹ رائیو لیتے ہیں ہو جی ابھی ہم اس کو کرنے لگے ہیں اسٹارڈ ہوئے ہوئے لیں جی ہماری نئی گاڑی ابھی اسٹارڈ ہو گئی ہے پہلی کک پہ وہ سلف والا تھوڑا سسٹم خراب ہوا ہے وہ ابھی جا کے چھیک کروائیں گے تو بھی آگے اس کو تھوڑا سا آپ لوگوں کو چلا کے اپنی علاقے کا محول دکھا کر لے کر آتے ہیں تو یہ اس کا کلائی دبانے کی بھی کوئی ضرورت ہے یہ خوئی ضرورت نہیں ہے اسٹارڈ کرو گیر لگاؤ اور آپ کی گاڑی چل پڑتی ہے ہوئے ہوئے سپیڈ جائے بیٹھا ہوں کہ ہونڈا سیوک پہ بیٹھا ہوں ایسی کمال کی چیز بنائی ہے ابھی اس کے انہیں تھڑا تھڑا آٹر مر رہے ہیں یہ مارکی بہت زیادہ بیک رہے ہیں اور گھتے گھتے بچ گیا ہیں لیکن یہ گرنے بھی نہیں جاتا آپ دیکھ لئے اس نے گرنے نہیں دیا کتنا الٹی جگہ پہ پڑ گیا تھا لیکن گرنے پھیڑ بھی نہیں دیا تو ابھی ٹیسٹ آئی آپ لوگ نے چیک کی اس کو پیچھے لے کے چلتے ہیں تھوڑا آکے آگئے ہیں گار سے زیادہ وہ پیٹرول کا تھوڑا خرچہ زیادہ ہو جائے گا ایسے تو پھر پیٹرول بچانا ہے آج کال شباز صریف نے سیڑھا ہڈائی ساو پہ پیٹرول پہنچا دیا ہے ابھی پیٹرول تو ایسے لوگوں سے پہنچ سے دور ہو گیا جیسے امریکہ جانا ابھی امریکہ جانا ہو یا پیٹرول لینا ہو بات ایک ہو گئی ہے تو آپ لوگوں کو شباز صریف کی حکومت کیسی لگ رہی ہے اس کے بارے میں بھی دھوڑا بتائیے گا ہماری بائیک کی آپ لوگوں کو پیس ٹرائک کیسی لگی اگر آپ لوگ بھی ایسی بائیک رکھنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ چینروں کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں ہم بری میں آپ کے گار ایسی بائیک ہو جا دیں گے تو باقی آپ لوگ بائیک کی حالات دیکھ سکتے ہو کیا سپیڈ ہے بائیک کی اور بائیک پیچھے سے چل رہی ہے اب لوگوں کو دکھا نہیں شکتے میں اس کے اوپر بیٹھا ہوں باقی بائیک بہت ہائی لیول کی ہے جام وغیرہ بلکل نہیں لگنے دیتی ہے بائیک سے ہمارا ویو چیک کر سکتے ہیں ادھر ادھر کا یہ دیکھیں جی کیا ویو بنا پڑا ہے تو واپس آ سکتی ہے ابھی ہماری گاڑی اس لیے اب لوگ بائیک چیک کر سکتے ہیں کیا ہائی لیول کو خیل رہی ہے باقی گاڑی کی آواز شکتا ہے یہ ہے اس مرلہ 1.5 اس کی آب لگا کی آواز سنگے ہیں اس کی آئی لگا کی آئی لگا کی آئی تک اس کی طرح کی آئی تک کوئی کمپنی بنا نہیں سکی اس کا کوئی توڑ نہیں کسی کے پاس 1.5 کیسے لگا آپ کو ٹھیکی لگا نہیں گھڑی کی ہو جائیے اللہ سمتا ہے بہجی کر بنیا ہے وی آئی پی ہے کہ نہیں وی آئی پی ہے گاڑی کیسے لگیا آپ کو ہماری اچھا ہم نے کسٹمار سے ریویو لیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت اچھا پروڈکٹ ہے آپ کا ہوئے ہوئے گاڑی کی کیا بات ہے اس کا کوئی جوڑ نہیں میں آپ لوگوں کو اپنے 1.5 کا ڈیو دیا تو آپ لوگوں کو یہ کیسے لگا ہمیں کمنٹ باکس کے اندار لوڈ بتائیے گا اور ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب اور جلے رہیں ہمارے ویلاؤس کے ساتھ